جی فرمائیے ہمیشہ ہم لوگ اپنے مسائل اور اپنی جیزوں کے بارے میں حضی سے بات کرتے ہیں عزتہ حضرت جیزیں حمد حضرت جی مجھے ناچیز مرید کو پر نصیت فرمائے مزاک اللہ خیر السلام علیکم واریکم السلام اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاہ ماشاہ اس وطن سے ہم نے سیکھا اور جو حاصل کیا وہاں بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے آج یہ دیارے غیر میں آکے اس علم کے موتیوں کا ہم تقسیم کر رہے ہیں اور وہ اللہ تبارک وطالعہ اس کا ہمیں عجر بھی عطا فرمائیں اور آپ کی محبت ہی اسی طرح بڑھتی رہیں اب آگے آپ نے فرمایا کہ مجھے نصیت کیجئے تو نصیت تو ظاہر ہے کہ صبح شام میڈیا پہ میں نصیت ہی کرتا رہتا ہوں وہ مختلف انداز سے نصیت ہوتی رہتی ہیں تو مجھے تو مجھے اپنے پیر و مرشد والد نسبتی حسن العلیاء شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیانوی شہید رحمت اللہ لیکن نصیت یاد آگئی کہ میں نے جب ان سے درخواست کی کہ حضرت مجھے کوئی نصیت کیجئے تو گھر میں بیٹے تھے تو میں نے کہا اببا جی آپ مجھے کوئی نصیت کیجئے تو حضرت فرمایا کہ جو بھی کرو دنیا کا کوئی کام کرو یا آخرت کا کرو تو فرمایا کہ وہ آخرت ہی کے لیے کرو تو گویا کہ دنیا اور دین کا کوئی بھی کام ہو وہ آخرت کے لیے کرو دنیا میں اس کی عجر کی امید نہ رکھو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر کے اس کام کو کرو تو بس وہی والی بات ہے کہ انسان کھانا بھی کھائے تو اس نیت سے کھائے تاکہ جب قوت آئے گی تو اللہ کی نماز پڑھوں گا روزہ بھی رکھے اس نیت سے رکھے تاکہ یہ بھوکا رہو تو اللہ مجھ سے خوش ہو جائے تو گویا کہ ہر چیز میں نیت اللہ کی اور آخرت کی رکھو گے تو فرمایا کہ آپ کی شبر اور اس کی زندگی عبادت ہو جائے گی تو یہ نصیت آپ کو کرتا ہوں کہ دین کا کام کرو یا دنیا کا تو آخرت کی کرو دنیا کی کوئی حقیقت نہیں یہ کڑا کرکٹ مٹی سوا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہاں اللہ اس کی بھی کمی چھوڑتے نہیں ہیں جب آخرت کی نیت کرتا ہے تو دنیا کو اللہ قطبوں میں لاکے ڈال دیتا ہے سبحان اللہ بہت اچھی نصیت ہے اور یہ سب کے لیے انہوں نے سوال تو انہوں نے کیا لیکن نصیت ہم سب کے کام آئے گی بہت